بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس جس کے نام کا پہلا حرف ہو اس کی شخصیت ایسی ہوگی اسلام علیکم ناظرین ایس سے شروع ہونے والے نام کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم آپ کو مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین ایسے افراد جن کا نام ایس لیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی روک ٹوک کو پسند نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کو یہ بہتر سمجھتے ہیں اگر ان سے کوئی کام کروانا ہو تو انتہائی مجبور کر کے ہی کروایا جا سکتا ہے بہت گہرے افراد ہوتے ہیں اور اپنا ویک پوائنٹ کسی کو نہیں دیتے مگر آس پاس کی خبر رکھنا پسند کرتے ہیں ایس نام والے افراد پیار محبت کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں اپنے ازدواجی رشتوں میں کسی بھی قسم کی مدافلت پسند نہیں کرتے اپنے پیار کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عزت کو کوئی نہ دیکھے جس کی وجہ سے ان میں سے بعض پر شکی ہونے کے الزامات بھی لگتے ہیں باروب رہنا پسند کرتے ہیں جلدی کسی کا احسان نہیں لیتے جس کی وجہ سے زندگی میں ترقی بھی آہستہ آہستہ ہی کرتے ہیں روپیہ پیسہ ان کی قسمت میں بہت ہوتا ہے مگر ان کو ملتا آہستہ آہستہ ہی ہے اور ایس نام کی لڑکیاں وہ پیسہ بہت سوچ بیچار کر کے ہی خرچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ناظرین ایس نام کی افراد چہرے سے زیادہ دل کے خوبصورت ہوتے ہیں مگر وہ اپنی باتیں یا مقصد کسی کو آسان الفاظ میں نہیں سمجھا پاتے جس کی وجہ سے انہیں معاشرے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر جہاں کوئی کام نکلوانا ہو تو یہ انتہائی ہوشیاری لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایس نام والے افراد زیادہ تر وقت سستی میں گزارتے ہیں مگر ایک دم ان پر کوئی ذمہ داری آن پڑے تو اسے بخوبی نبھا کر اپنی تعریف سننے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اپنی تعریف سننا انہیں انتہائی پسند ہوتا ہے مگر تعریف کے دوران بھی اپنا روپ قائم رکھنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں ایس نام کے افراد میں خوشیوں اور پریشانیوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور عموماً یہ سب کچھ یک دم ہی ہوتا ہے ناظرین یہ تھی وہ مختصر سی خوبیاں اور خامیاں جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں بلکہ صرف ایک قیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ